بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ایرام فوٹ سیکرے آج میں اپس ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بیسن کے بھروا کرے لیے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کلو کرے لیے لیے یہ تھوڑے لمبے سائز کے اور اوپر سے ان کی جو اسکین ہے وہ اس طرح سے پیلو کر لیں گے زیادہ بھی پیل آف نہیں کرنی یہ دیکھیں اس طرح سے اور ان کے اندر سے چیرہ لگا کے جو بھی اس کے بیج ہیں وہ سارے نکال لیں گے اور کھالی کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اوپر سے اور یہ نیچے سے اور اب اس کے مسالے کی طرف چلتے ہیں جو اس میں فیلنگ کرنی اس کے لیے میں نے ایک پاؤ کے جتنا بیسن لیا ہے بیسن آپ نے اچھی کالٹی کا لینے اور اس میں آدھے کھانے کا چمجہ لسن ادرا کا پیسٹ ڈالا ہے اور اس پہ پیاز ڈالی ہیں تقریباً دو عدد پیاز تھی بڑی سائز کی کر لیا تھا باریک باریک اپنے چوپر کی مدد سے اب اس میں ہری مرچیں ڈالی ہیں ایک کھانے کا چمجہ کٹی ہوئی ہری مرچ ڈال دی ہے اس میں اور نمک آپ نے ہسپس آئے گا اور لال مرچ جائے گی اس میں 1 دیبل سپون کی جتنی خلدی جائے گی وہ آدھے کھانے کا چمچہ اور اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ وہ بھی آدھے کھانے کا چمچہ اور اس میں آپ نے ہرے دھن یہ ڈال دینا ہے اس کے تھوڑے سے پتے اور اب اسے گون لیں گے اچھا ایک چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ اس میں ہم نے پیاس ڈالی ہیں پیاس بھی اپنا پانی چھوڑیں گی تو اس کو ہم نے تھوڑا سخت ہی گوننا ہے یہ دیکھیں جس کٹوری میں بیسن تھا اس میں پانی ڈال لیا تھا اور اسے تھوڑا سا گون لیں گے پہلے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے زیادہ اس کو گوننا نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے زیادہ تک بھی نہ ہو اور بلکل نارمل کا ہو اور اس طرح سے کرے لیں لیں گے جس میں چیرہ لگایا تھا اور اس میں یہ فلنگ بھر دیں گے ابھی تو انہیں بھروا کرے لے کہتا ہے یہ دیکھیں آپ اپنے احساب سے ڈال سکتے ہیں جتنے آپ کو فلنگ کرنی ہو کامیاں زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے سارے کرے لے کو بھر لیں گے اور انہیں سائیڈ پر رکھ دیں گے اب اس کو باندے کا طریقہ بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک تریڈ لیا اس کو پہلے انگوٹے کے نیچے دبایا اور اسی طریقے سے رول کر دینا اب اس کو دوسری سائیڈ سے بھی اسی طریقے سے کرنا اور اس طرح سے اس میں ایک گٹھان لگا دیں گے بس آپ کو زیادہ گٹھان لگانے کی ضرورت نہیں اور بس یہ صداقہ سب سے پہلے انگوٹے کے نیچے اپنے تریڈ کو دبانا ہے تاکہ وہ کور ہو جائے اور اس طرح سے اسے بند کر دیں گے یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ فلنگ اس کی آؤٹ نہ ہو باہر نہ نکلے اور یہ دیکھیں فنگرز کی مدد سے اس طرح سے اس میں گٹھان لگا دیں گے بس آپ کو زیادہ گٹھان لگانے کی ضرورت نہیں ایک یا دو میں ہی کور ہو جائے گا اور بس اس دھاگے کو توڑ لیں اور اب دوسری طرف چلتے ہیں یہاں پہ ان کو فرائے کریں گے یہاں پہ میں گھی کا استعمال کر رہی ہوں اب اس میں ڈال دیں گے کرے لیں جو ہم نے پھلنگ کر کے رکھے تھے گھی میں نے ایک پاؤ کو جتنا استعمال کیا ہے ہم ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ واش کرنا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں یہ دیکھیں اس طرح سے انہیں تھوڑا سا انٹا پلٹا کر لیں گے اب ان کا کلر تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ چینج ہونے لگ گیا جب ہم انہیں اچھی طریقے سے فرائے کر لیں گے تو ان کی کڑواہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی تو آپ کو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح کا کلر ہو گیا جب ان کا ٹوٹلی کلر چینج ہو گیا اب ہم انہیں نکال لیں گے چمٹے کی مندل سے نکال لیں آپ کو جو بھی زیادہ ایزی ایکسیس ہو یہ دیکھیں ان کو نکال کے میں نے فرائے کر کے سائیڈ پر رکھ لیا تھا اور اب چلتے اس کے مسالے کی طرف یہاں پہ میں نے اسی آئیل میں بلکہ اس میں سے آدھا آئیل میں نے نکال لیا تھا اور یہ آدھا کب سے بھی تھوڑا کم آئیل بچا ہے اب اس میں ڈال دی ہیں میں نے پیاس پیاس میں نے دو عدد پیاس پہلے لی تھی اور ایک عدد میں نے اب پیاس لیا یہ یہ لارڈ سائیز کی پیاس ہے اس کو میں نے فرائے کر لیا اور اب اس میں لہسہ نقدر کا پیسٹ جائے گا ایک کھانے کا چمچہ اسے اتنا فرائے کر لیں کہ اس میں اچھی سے خوشبو آنے لگ جائے اب اس میں دو ڈیمارٹر تھے جن کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے بیسیکلی میں نے اسے چاپر میں ڈال کے چاپ کر لیا تھا اور اب اس میں ہری میرچے ڈال لیے وہ بھی ایک کھانے کا چمچہ ہری میرچوں کا پہلے میں نے کھوٹ لیا تھا اچھی طریقے سے کر لیا اور اب اس میں میں نے ہری میرچے اور ای defining سے کھانے کا چمچہ ہی میں نے اس میں ڈال لیا ہے پیس ہوا دھنیا اور اسے ڈال کے تھوڑا سا mayor دو منٹ کے لیے اور اب اس میں ڈال دیں گے وال Dank آپ کو پیرien دائیں around آپ بھی م detection کےbalance to make it اس میں پیس ہوئی لارگ پیسٹ ڈال لی Tou اس میں پانی میں نے ایڈ نہیں کیا تا رہے پانی کا پر بھائی خیلvery ourselves mit 소개 میں اس میں نکال لیا تھا ایک علیدہ کٹوری میں یہ ہمیں اوپر سے ڈالیں گے یہ دیکھیں آدھا مسالہ بچ گیا تھا تو اب اس میں ہمیں ڈال دوں گی وہ پرائی کی ہوئے کرے لیا یہ دیکھیں پہلی کرلوں کا اتنا زبردست ماشی اللہ کلر آیا ہے اور اب انہیں تھوڑے سا چمچے سے چلا دیں گے در ادھر کر دیں گے اور اب اس میں ڈال دیں گے وہ مسالہ جو ہمیں نکال آتا ہے چمچے کے مدد سے تھوڑا سا پھیلا دیں اور یہ وہی آئیل ہے جو اس میں سے میں نے آدھا نکال لیا تھا اور اسے میں نے اوپر سے ڈال دیا آئیل ٹھیک ہے آپ اس کو رکھ دیں گے ڈھک کر تقریباً دس منٹ کے لیے بلکل فلیم آپ نے سلو رکھ دینی ہے اس کے بعد آپ انہیں چیک کیجئے گا یہ دیکھیں تھوڑا سا اپنے سے چلا لینا ہے اور دوسری طرف بن رہی تھی روٹی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ سے بڑے پیار سے چمچہ چلائی گے اس میں اور اب اس میں میں نے پیسہ ہوا گھرم مسالہ ڈال دیا تھا اوپر سے اس کے بعد ڈال دیا ہے ہرے دنیا کے پتے یہ آپ ڈالنا چاہیں تو کسی کو ہرے دنیا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے کسی کو کم اب اسے ڈھک کر رکھ دیا تھا تقریباً پانس سے چھ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ یہ دیکھیں مزیدار ہمارے کریلے بن کے تیار ہو گئے آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی اور یہ ریسپی میں نے جو آپ سے شیئر کی وہ میری امی کے ہاتھ کی اور یہ بہت ہی زیادہ مزیدار بنتے ہیں آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے یہ دیکھیں میں اس طرح سے توڑ کے بتاتی ہوں آپ کو بہت ہی آسانیت ساتھ ٹوڑ جائے گا اور کڑواہ کا تو نام اور نشانی ختم ہو جائے گا اس میں سے اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ